رمضان المبارک کمری مہینوں میں سے نوام مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان الشہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب زلجلال کا خصوصی تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک مہ میں اس درجہ نازل ہوتی ہیں گویا موصلہ دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت و استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی غصافتوں سے نکلنا میں اثر ہوتا ہے اور اس مبارک ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور اس ماہ کے آخری حصہ میں دوزک کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیعتین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط بان دیا جاتا ہے اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ نیکی کا وقت ہے اور بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے اور ان کو چھوڑنے کا ہے